تو یہاں پر ڈاکٹر موید یوسف صاحب آئے اور وہ رات و رات اسسٹنٹ ٹو پرائیم میسٹر آن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن گئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کی امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلون سے جنیوہ میں ملاقات ہوتی ہے اس کے فرد بعد ان کی ترقی ہو جاتی ہے اور وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دی جاتے ہیں کس نے ان کو رکھا کس نے ان کی کلیرنس دی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب بھی کبھی وہ ڈاکٹر موید یوسف کی طرف سے ان کے حوالے سے ان کا جو پاسٹ ہے ان کی جو لائلٹی ہے اس کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں تو ان نون نمبروں سے کالز آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شٹ اپ جہن سوگت ہے آپ سب کا دی تتھیا میں پاکستان میں اس سمائے بھینکر گھما سان مچا ہوا ہے پاکستان کے ایک top one of the top journalist ہے بہت بڑے پترکار نے کھلہ الزام لگا دیا ہے کھلہ جو ہے وہ پجاما کھیچ لیا ہے اپنے دیش کے NSA کا آروپ یہ لگایا ہے کہ جو ہمارے دیش کا یعنی پاکستان کا جو NSA ہے ان کے دیش کا وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے امریکہ کا خوفیہ بھیجا ہوا آدمی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ CPEC کا یا پھر چائنہ کا کسی بھی طرح سے پربھاؤ بڑھے سیدھی سی بات ہے یہ الزام لگایا ہے یہ تک بولا ہے کہ ISI اب تک جو ہے ان کو سیکیورٹی نہیں دے پایا ہے چائنہ اور لوگوں جانبوچ کریں کیونکہ NSA ایسا چاہتے نہیں ہیں NSA چاہتے ہیں کہ امریکہ جیسا چاہتا ہے وہ ایسا ہوتا رہا ہے اس لئے چائنہ بڑھنا پاہ سی پی سر سی پی سی وغیرہ پہ جو ہے کام ایسا یہ رکا رہا ہے تو ویڈیو آپ دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے بیل آئیکن دبائیں گے کہ ایسے موقعے پر جب چائنہ اور پاکستان کی جب امریکہ اور چائنہ کی آپس میں لگی ہوئی ہے تو اس وقت ہمارے ہاں یہ اہم عدے اور پھر اب یہ خبریں کہ جناب اب امریکہ جا رہے ہیں ڈاکٹر موید یوسف ڈی جی آئی ایس آئی کو لے کے تو وہ تو میں بعد میں بات کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو اب چائنہ میں گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر ہمارے آئی ایسے کے سربراہ بھی موجود ہیں جنرل فیض امید سی پیک پر بات کی جائے گی سیکورٹی جو چائنیز ورکرز کی ہے اس پر بات کی جائے گی چائنہ نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے چائنہ بہت اپسٹ ہے چائنہ بہت پرٹرپڈ ہے پہلی دفعہ یہ ہوا کہ دھاسو ڈیم کے معاملے پر چائنہ اور پاکستان کے درمیان جو اوپن جو پبلک جو گفتگو کی گئی اس میں ہمیں فرق نظر آیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا چائنہ ہمارا دوست ہے اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے اس کے اپنے مفادات ضرور ہوں گے لیکن اسلام آباد میں امریکہ کی محبت بہت ہے یہاں پر تہتر سالوں سے جو ہم نے ٹریننگ لیے ہے جو ہمارا سوفٹ ویئر ہے اس کو بنیاد بنا کے یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب تعلقات ہمیں چائنہ سے بھی خراب نہیں کرنے چاہیے تعلقات ہمیں امریکہ سے بھی خراب نہیں کرنے چاہیے یہ بالکل ایک بڑی اچھی بات لگتی ہے بظاہر لیکن جب دو طاقتیں ان کے جب مفادات پاکستان اب مجھے آپ یہ بتائیں امریکہ کہتا ہے سی پیک چھوڑ دیں چائنہ کہتا ہے سی پیک آپ کی ترقی ہے تو مجھے بتائیں اس میں بیچ کا راستہ کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا سی پیک رکھیں گے تاکہ کچھ ایسا واقعہ ہو اور ہمیں کچھ کہنے ہی نہ پڑے اور چائنہ خود با خود ہمارے سے دور ہو جائے یہ سوال ہے میرا ساتھیوں بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں الگ الگ معاملوں پر پچھلے کچھ سمیں سے ہم دیکھیں تو یہ چل رہا ہے کہ چائنہ والوں کو پاکستان میں پرابلمز فیس کرنی پڑی ہیں کبھی پاکستان میں چائنہ کے انجینئر مار دیا جاتے ہیں سیدھے بس اڑا دی جاتی ہے کہیں ان کے دیش میں جو چائنہ کا ایمبیزڈر ہیں اس کے اوپر حملہ ہوتے ہوتے ایک دم جان بچتے بچتے بچتی ہے وہ علی ستی آ جاتی ہے تو آئی ایس آئی جس کا کہہ سکتے ہیں پاکستانی میڈیا ہے کہہ رہا ہے کہ اتنا بھی کمجور نہیں ہے کہ اتنا تو کری سکتا ہے کہ دوسرے دیشوں ہم چھوڑ دیں اپنے دیشوں میں اپنے دیش میں تو کم سکم اپنے جو سرکار ہو اس کا اپنے دیش میں تو چلنی چاہیے اس کی چلتی ہے اتنا ہی تو کوئی دیش کے سرکار کمزور نہیں ہوتی کہ اپنے دیش میں بھی اپنے لوگ کو سیکیورٹی نہ دے پائیں یا پھر جہاں سے پیسہ آ رہا ہے جو خاص لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی نہ دے پائیں اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستانی آرمی پاکستانی آئی ایس آئی جو ہے وار وار فیل ہوا ہے چائنا کو سیکیورٹی دینے میں اس کے لیے الزام لگایا جا رہا ہے کھلا جو ہے الزام لگا دیا گیا ہے پاکستان کے NSA نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پر کہ یہ جو ہے امریکہ کا بھیجا وہ بندہ ہے امریکہ کے پیسہ کھاتا ہے امریکہ کے پاس اس کے فون آتے ہیں اس کو شٹ اپ بول دیا آتا ہے یہ سب جو ہے پوری کہانی چل لہی ہے تو کل ملا کے اور زائر سی بات ہے یہاں پر کہ امریکہ کے بھیجا ہوا آدمی ہے تو وہ امریکہ کے بھلا چاہے گا بلکل بھی نہیں چاہے گا کہ چائنا کا یہاں پر جو امریکہ کا کٹر دوسمن ہے اس کا پرابہ بڑھے اس کا ورچس سو بڑھے وہ سی پی سی بنا کے وہ کرے گا کیا چاہے گا وہ اپنا بزنس بڑھائے گا وہ اپنا ٹریڈ روٹ ہی تو ہے اکنومک کوریڈور ہی تو ہے اکنومک کوریڈور مطلب کی بزنس بزنس مطلب کی پیسہ پیسہ چائنا کا پاس بڑھے گا تو زائر سی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں امریکہ کا پیسہ گھٹے گا سیدھی سی بات ہے اتنی تو امریکہ یہ بلکل بھی نہیں چاہتا اسی لئے امریکہ نے اپنا آدمی بھیج کے بڑھا رکھا ہے تو یہ بہت ہی بڑی شرم کی بات ہے کہ کبھی ہمارے انڈین کے ویر پتر وہاں جا کر میجر بن جاتے ہیں پاکستانی آرمی میں ان لوگ کو پتا نہیں چلتا ہمارے اجید ڈوال صاحب اتنے اتنے سال تک وہاں آرمی میں رہا تھے جو ان کے کس سے پرشلت ہیں اجید ڈوال صاحب ہمارے انڈیا کے نسے وہ اتنے سال آرمی میں رہا ہے پاکستان کی کوئی پہجا نہیں پایا امریکہ کا بھیجا وہ بندہ امریکہ کا ایجنٹ جو ہے وہاں پہ ان کے اندیش کے نسے بیٹھا بنا بیٹھا ہے نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر جو ٹاپ موسٹ پوسٹ ہوتی ہے اس پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ صاحب بتا رہا ہے کہ پاکستان میں اور اس میں کوئی بہنسی بات بھی نہیں دیکھیں پاکستان کے عادت رہی ہے دوسروں سے پیسے کھانا پیسے چھیننا یہ پردھان منتری میں جب اس کے دیش میں فوج میں وہ چیز رہی ہے تو پھر NSA جیسے لوگ یہ بھی تو انسان نہیں کہ ان میں وہ چیز نہیں آئے گی وہ بھاگوات گیتہ کا سلوک ہے جیسا راجہ ہوتا ہے ویسی پرجا ہوتی ویسے ہی اس کے اگل بگل والے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو پیسے کھایا گا تو وہ ہی اسی چیز میں وہ اسی سسٹم چل رہی ہے اس ویڈو کے فیلال یہیں ختم کرتے ہیں اور جو اپ ڈیٹ آئے گے وہ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے جہن